اسلام علیکم ڈی اے سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے table of trigonometric ratios یہ کیسے بناتے ہیں کیسے بنتا ہے اس کی تین values ہوتی ہیں sin theta, cos theta and 10 theta آسو اسی کی opposite جنسی values ہوتی ہیں sin کا opposite ہوتا ہے cos کا opposite ہوتا ہے second اور 10 کا opposite ہوتا ہے cot اب ہم ان کی جنسی trigonometric ratios ہیں وہ بنانے کا طریقہ آج سیکھیں گے جو table students کو بہت زیادہ یاد کرنے میں difficulties فیل ہوتی ہیں اب وہ یہ والا table جب بنتا دیکھیں گے تو وہ اس کو بہت جلدی سیکھ جائیں گے اور بہت آسانی پیدا ہو جائے گی ان کے لئے پہلی جو value ہوتی ہے 0 degree ہوتی ہے 30 degree ہوتی ہے 45 degree ہوتی ہے 60 degree ہوتی ہے اور 90 degree ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں start کر رہا ہوں table 0 ہے تو 0 ہم لے لیں گے 0 اس کے آگے ہم 1, 2, 3 and 4 اب یہ ہم نے چار پانچ values لے لیں 0, 1, 2, 3, 4 ہم نے سب کو divide کر دینا ہے کونسی values سے definitely 4 سے 4 سے ہم نے کیا کر دیا سب کو divide کر دیا ہم table بنا رہے ہیں table of trigonometry ratios تو ہم نے divided کیا کر دیا 4 کر دیا اب ہم نے taking square root on both sides یا square on all values تو ہم نے کیا کر دیا اب square root لے لیا square root square root and square root اب ہم ان کی آگے values اب فردر solve کریں گے کہ یہ آگے کون سی values بنتی ہے جیسے sine ہے cause ہے 10 ہے sine 30 cause 30 10 30 کیا کیا values آ سکتی ہیں اس کو ہم ratios میں convert کریں گے دیکھیں کیسے کرتے ہیں 0 کا under root کیا ہے 0 کا under root کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے definitely اور divided by 4 0 ہو تو 0 ہو جاتا ہے اس میں آپ نے کیا کر لینا ہے سب سے پہلے اس کو میں line لگا جاتا ہوں تھوڑا درہ clear ہو جائے اگر میں اس کو solve کروں تو دیکھیں 0 by 4 4 کا under root کیا 0 by 4 0 0 کا under root کیا ہوا 0 1 کا under root کیا آ گیا 1 اور 4 کا under root کیا آ گیا ہمارے پاس 2 اب یہاں پہ جو انسی value ہے 45 کے نیچے 2 1 2 2 2 4 تو 1 کا under root کیا آ گیا ہمارے پاس 1 اور 2 کا under root نہیں ہوتا تو ہم اسی طرح ہی values لکھ دیں گے under root ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے تو under root 3 اسی طرح ہی رہے گا 4 کا under root کیا آئے گا ہمارے پاس 2 دیکھیں 4 4 سے کٹ گیا ہمارے پاس کیا آ گیا 1 اور 1 کا under root ہمارے پاس کیا آ گیا 1 اب ہماری یہ جو انسی value بن گئی ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی value بن گی sine theta کی اس کی میں پہلے لائن لگا لوں یہاں پر تو پھر ہمارے پاس آگے 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 ہیں یہاں پر sine theta sine sine کی value ہمارے پاس آگی sine 0 ہے تو 0 ہے sine 30 ہے تو 1 by 2 ہے sine 45 ہے تو sine 1 under root 2 ہو جائے گا اور sine 60 ہے تو under root 3 by 2 اور sine 90 ہے تو 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک اور لائن ڈرو کر لینی ہے table بنا رہے ہیں پورا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی sine کے بعد ہے ہماری value cause 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 میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ پہلا ہے table دیکھیں پہلی value جو انسی 90 کی ہے ہمارے پاس اس والی value کو ادھر لگ دینا starting پہ یہ والی value ہمارے پاس آج ہی کی اس والی table پر یہاں پر ادھر آگی اب یہ والی value ہمارے پاس second پہ آج ہی کی under the root 3 by 2 اور یہی والی value ادھر آج ہی کی 1 by under root 2 اور یہ والی value 1 by 2 اور یہ والی value ادھر آج ہی کی 0 مطلب کہ اس کو reverse لے آنی ہے مطلب 1 پھر یہ والی value آج ہی second تو second value میں آج ہی کی third ہے تو third میں آج ہی کی جو انسی 2 پہ تھی وہ fourth میں چل جائے گی اور first پہ تھی وہ last پہ چل جائے گی تو اس طرح سے ہمارے پاس پورا کو پورا یہ cause کی value بھی بن جائے گی اب ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا note کرنا ہے sine ہو گیا cause ہو گیا 10 آ گیا 10 کا فرمولہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ در چھوٹا سا لگ دیتا ہوں 10 equals to sine over cause دیکھیں sine over cause ہے تو ہمارے پاس دیکھیں sine over cause already بالکل شیپ اسی طریب کی بنی ہوئی ہے فرمولے کے مطابق تو ہم اسی کو اسی کے مطابق solve کرتے ہیں zero over one zero one over two cross اگر میں اس کا reciprocal لے دیتا ہوں two by under root three ہو جائے گا two two سے cut جائے گا تو ہمارے پاس بچ جائے گی one by under the root three value اب اسی کو بھی اگر reciprocal لے دیتا two two cut جائے گا ہمارے پاس کیا بچ جاتی ہے one value اب ہم اس کا reciprocal لے رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گی value two two cut جائے گا تو ہمارے پاس zero جب بھی آئے condition تو undefined ہوتا ہے infinity اسی کے ساتھ ہمارے پاس ان کی opposite values ہیں تو آپ opposite پہ formulas apply کر کے تو آپ اس tables کو اور further values نکال سکتے ہیں بٹھ ہماری یہ جو تین top values ہیں یہی پار بار repeat ہو رہی ہیں تو اس کے لئے آج یہ lecture تھا تو یہ بنانا بہت ضروری تھا کیونکہ ہماری آگے جتنے بھی lectures آ رہے ہیں اس میں یہ والی values بہت زیادہ استعمال ہوں گی تو یہ تین values نکالنے کا آسان سا طریقہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا تو اب ہم جن سے اگلے questions کی طرف چلیں گے